مہنگائی کا سنامی سب بہا لے گیا جہلم میں چاول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا پڑتی مہنگائی نے مزدور طبقے کو مشکل میں ڈال دیا شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوز اقدامات اٹھائیں رپورٹ کریں گے بابر حسین حالیہ مہنگائی کی لہار نے شیخ اور دونوش کی قیمتوں میں نے تو بے پناہ اضافہ کیا ہے اب چاول بھی غریب اور متوسط طبقے کی پونس سے دور ہو گیا ہے اس وقت جہلم میں چاولوں کی نئی فصل تو آ گئی ہے مگر فی مان قیمت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے اس وقت جہلم میں نیا چاول پچانوے سو رپے سے لے کے چھانوے سو رپے مان تک بک رہا ہے پچھلے سال چاول کا ریٹ تھا چھ زار باٹھ سو رپے مان اب ریٹ ہے نیا نو زار پانچ سو رپے مان اور چاول پچھلے سال ریعت ہونے کے وجہ سے کام ٹھیک تھا لیکن اب چاول مہنگا ہونے کے وجہ سے گاہ بلکل نہیں ہے گاہ کو دو سو بیس تیس روپے وہی پرانہ ریٹ رکھا ہے دو سو بیس روپے ملتے ہیں تیس ملتے ہیں فیلال تو میں ٹوٹا لینے آیا ہوں پہلے سابت چاول ملتا تھا ڈیڑھ سو رپے میں اب ٹوٹا چاول ملتا ہے جو دو نمبر یا تین نمبر کہہ لیں وہ چاول ملتا ہے بھی دیکھے کرایا بھی کتنا ٹرک کا ٹھیک ہے یہ سارا ڈیزل پٹرول یہ سارے مہنگاہی انکلوڈڈ گریو عوام پہ پڑ رہی ہے دوسری طرف جہلم کی مارکیڈ میں ٹوٹا چاول ایک سو ستر پہ کلو جبکہ سابت چاول تین سو بیس روپے کلو تک فروت ہو رہا ہے جو کہ انتہائی زیادہ قیمت ہے لال سوارہ میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی مزدور اور دہاڑی دار طبقے کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے راشد لطیف کی ریپورٹ لال سوارہ میں بھی مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا اشیہ خردنوش کی قیمتیں بے قابو ہو گئی گھی دالے چاول اور انڈے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں گھی کریڈ آٹا چینی دالی چاول ہر چیز کریٹ اتنے بڑی ہے تو غریب بچارہ ویسے بھی پریشان ہے تندلے والا میں روٹی کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں نان بائیوں نے روٹی کے منمانے نرخ بقرر کر لیے غریب شہری کے لیے بچوں کا پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا محمد احسان کی ریپورٹ تندلے والا میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا جس کے باعث تندور مالکان نے بھی روٹی اور نان کی قیمتوں میں دوگنا اضافہ کر دیا ہے تاثیر تندلے والا میں آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قداریں لگ گئیں سارا دن لائنوں میں کھڑا رہنے کے بعد بھی شہری دس کلو آٹے کا تھیلہ نہ ملنے پر مایوس گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہیں ایک طرف بے روزگاری اور مہنگائی کا طوفان جہاں اروج پر ہے وہیں پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے شہری روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں تندلے والا کے متعدد علاقوں میں آٹے کے شدید بوران کے سبب تندور مالکان نے بھی نان اور روٹی کی قیمتوں میں دگنا اضافہ کر دیا ہے شہریوں کے ساتھ مختلف حلقوں کا کہنا تھا کہ حکمران اپنی سیاسی جنگ میں عوام کو ہی بھول بیٹھی ہے آٹے کے حصول کے لیے سارا دن لائن میں لگے غریب دبکہ شام کو خالی ہاتھ گروں کی راہ لے رہے ہیں نا خودی رہی ایک طرف عزت بھی بک گئی بوک ہر دور میں یہی دستور مرتب کرتی ہے کامرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد عیسان نمیدہ سچ نیوز تاندرے والا سناوہ میں مہنگائی کا سنامی اس سر اٹھانے لگا پیاز کی قیمتوں کو پر لگ گئے خواتین کے لیے دو وقت کی روٹی بنانا عام مشکل ہو گیا منیر حسین کی ریپورٹ بڑتی ہوئی مہنگائی سے سناوہ کے شہری بھی شدید پریشان ہیں اگر بات کریں سبزیوں کی تو موسم سرما کی سبزیوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے لیکن بہت سی سبزیاں ایسی ہیں جو عوام کی پہنچ سے بھی ابھی بھی دور ہیں اگر بات کی جائے پیاز کی قیمتوں کی تو روز بروز پیاز کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں عوام کی قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے ستہ سے اسی روپے کلو بکنے والا پیاز دو سو بیس اور دو سو چالیس میں فروخت ہو رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے پیاز خریدے یا سبزی شہریوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ روز مرہ میں استمان ہونے والی اشیاء سبزی سمیت قیمتوں میں کنٹرول کیا جائے مہنگائی سے صدای عوام کو حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی تلہ گنگ میں مہنگائی کا توفان آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا غریب شہری اور دہاری دار طبقہ پریشانی میں مبتلا ہے آفتاب ملک کی ریپورٹ ملک پر کی طرح تلہ گنگ میں بھی بڑھتے ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دی چینی، آٹا، گھی، گوشت، چاول، دالیں اور سبزیوں سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے حکومت کی جانب سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بجائے روز بروز اشیاء خرد و نوش دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمارا کام استفاد تقریباً سیونٹی پرسنٹ کام ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے حکومت وقت کو چاہیے کہ بڑھتی ہوئی اس مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ غریب بھی اپنی ضرورت کی اشیاء کو خرید سکے کیمرمنٹین کے ساتھ آفتاب ملک سچ نیوز تلگان مہنگائی کا سنامی غریبوں کے لیے پریشانے ہی پریشانے کوٹی جی میں مزدور طبقے کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی امتحان بن گیا رمضان اچن کی ریپورٹ کوٹی جی میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے گریب عوام کا جینا عجیرن کر دیا گریب عوام دو وقتی روٹی سے بھی محروم ہو گئے ہیں جبکہ انتظامیہ سبیوں سمیت دیگر اشیاء خردنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے گریب عوام کو شدید مشکلات سے دو چار کر دیا ہے اسسٹر کمشنر کوڈی مختیار کا کوڈی اور مارکٹ کامیٹی میں قائم پریس کنٹرول کامیٹی گریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے یہاں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں غریب آدمی آلو کھائے پیاز کھائے ٹاماتر لے کیا لے ہر چیز کی جو ریٹس ہیں وہ آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں دوسری جانب شہریوں نے زلی انتامیہ اور صوبہ حکومت سے فوری نوٹس لے کر شہریوں کو ریلیف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے کمنا ٹیم کے ساتھ محمد رمضانوجین سچ نیوز کھوڑی جی باولپور میں گیس نایاب ہو گئی گرہ فروش منمانیوں پر اتر آئے الپی جیا اور لکڑیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگے ہیں غریب عوام کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے کوئی پرسان حال نہیں ملک اقبال کی ریپورٹ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی محکمہ سوری ناظرنگ گیس کی جانب سے گیس کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عوام پہلے ہی مہنگائی سے تنگ آ چکی ہے اوپر سے گیس کی اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا بچے بھی بغیر ناشتے کے سکول جانے لگے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری مہنگے داموں الپی جی اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں لکڑیوں کے ریٹ بھی آسمانوں تک پہنچ گئے گیس ہوتا نہیں ہے سکول ٹیم بچے بھوکے جاتے ہیں جس کی ویسے لکڑیوں کا ٹال پہ آئے کھڑے ہیں ٹال پہ ریٹ بارہ سو فیمان ہے اور گیلی لکڑی ہیں آگ جلتی نہیں گیس ایک گناہ لوڈ شیڈنگ کتنی ہے دھارا ہوں نہیں کرنے لوڈ شیڈنگ ہے قریب آج کیلئے ہیں لکڑ بڑی مہنگی ہے فیمن لکڑی کی قیمت بارہ سو روپے ہو گئی غریب دیہاری دار طبقے کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرے تاکہ شہریوں کی زندگی آسان ہو سکے کیمرا ٹیم کے ساتھ ملک محمد اقبال ساتھ نیوز بہاول پور خوشاب میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ٹال مارکان نے لکڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا عوام کی قوت خرید جواب دے گئی حابید نباس کی ریپورٹ خوشاب میں بھی سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی انہیں کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ کر دیا گیا عوضہ شدہ دنوں چھ سو روپے فی من فروغت ہونے والی لکڑ نو سو روپے فی من تک فروغت ہونے لگی شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں گھر کا چولہ جلانا بھی مشکل ہو گیا ہے مہنگائی کی ستائی عوام جائے تو جائے کہاں ایک طرف مہنگائی جبکہ دوسری جانب بے روزگاری کی وجہ سے شہری شدید پرشانی میں مبتلا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ شہری باہسانی گھر کا چولہ جلا سکیں جہاں ہر طرف مہنگائی نے اپنے ڈیرے جمع رکے ہیں وہیں پر لکڑ کے بڑھتے ہیں یہ لیٹ کی وجہ سے عوام میں کافی بیچائے نہیں پائی جاتی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ہامن نواز ساتھ نیوز خوشحاب عبدالقدیر رانہ کوٹری لوہارہ میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا باران شدت اختیار کر گیا خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے شہری سوئی گیس کی بندش کا شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں وحید احمد کی ریپورٹ کوٹری لوہارہ محکمہ سوئی ناظرنگ گیس کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے تھنڈے چولے علاقہ مکینوں کا موچ راہ رہے ہیں معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئی مختلف علاقہ جن میں گوہدپور کورپور مرادپور میں شہریوں کو گیس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس آتی ہی نہیں اگر آپ بھی جائے تو چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ گیس آتی ہے گیس کی بہت پرابلم ہے ادھر بچوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے تو گیس نہیں ہے دوپیر کو کھانا بنانا تو گیس نہیں ہے شام کو کسی یعنی ٹونٹی فور آور میں صرف ایک گھنٹہ گیس آ رہی ہے شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ بچوں کے سکول ٹائم کے وقت بھی گیس نہیں ہوتی جس سے بچے ناشتہ کیے بغیر سکول جاتے ہیں ایل پی جی گیس مہنگی ہماری پونچ سے باہر ہے جائے تو جائے کہاں گیس کی مسلسل لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے شہری مہنگی لگنیاں جلانے پر مجبور ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس تو آتی ہی نہیں مگر باری بل بقایت کی سے بجوائے جاتے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گیس کی فرامی کو یقینی پنایا جائے تاکہ گریب آدمی دو وقت کی روٹی کھا سکے بہی دیمز ساچ ٹی وی کوٹی لوہاران آرے والا میں بجلی کی غیر نالیا لوڈ شیڈنگ کا بہران سنگین ہو گیا پانی کے قلت کے سبب گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے مزید جانتے ہیں نظیر احمد خرل کی ریپورٹ میں آرے والا کے دی علاقوں میں نئے فیڈر لگانے کے ویے سے غیر الانی اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری صبح سات بجے بجلی کا جانا اور شام کو سات بجے آنا کسانوں کے لیے دردے سر بان گیا کسانوں کا اپنی فصل گندم کو پہلا پانی لگانے میں شدید مشکلات اوپر سے خادر نہر بھی باندھ ہو چکی ہے گندم کی فصل شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے کسان شدید محاشی بدحالی کا شکار ہے اوپر سے اپنی گندم کا پہلا پانی نہیں لگا پا رہے جس سے ان کی گندم کی فصل جو اس سے پیداوار چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا گورنمنٹ سے بھی اپیل کیے براہ مربانی خادر نہر میں پانی چھوڑا جائے تاکہ گندم کی فصل متاثر نہ ہو کیمرہ میں راشد انجرہا کے ساتھ نظیر احمد کھرال ساچ ٹی وی آریف والا سرائے صدیو کی سڑکوں کا تعمیراتی کام ملتبا کا شکار ہو گیا ٹھیکے دار کام ادھورہ چھوڑ کر رفو چکر ہو گئے علاقہ مقینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے صفدر الہی صحو کی ریپورٹ سرائے صدیو کے نوائی علاقہ میں پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے منظور ہونے والا سندیاں والا تھا سرائے صدیو پتن روڈ کے منصوبہ پر ایک سال قبل کام کا آغاز ہوا زیلہ کونسل کے زیر انتظام میٹل روڈ کے اس منصوبہ کو چھ ماہ کی مدت میں مکمل ہونا تھا مگر ایک سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال مکمل نہیں ہو سکا ٹھیکے دار سڑک پر مٹی اور پتھر ڈال کر غائب ہو گیا سڑک پر بچھائے گئے پتھر اور دھول مٹی اڑنے کے باعث مسافروں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے یہ روڈ مختلف چکوک کو لگتا ہے اور ایک سال پہلے یہ شروع ہوا تھا ٹھیکے دار وغیرہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں یہ روڈ شروع ہے جی کوئی عمل دخل نہیں ہوئے کتالپر روڈ اڈا حویلی پول سے شروع ہونے والا یہ روڈ کوٹ افتخار سندیا والا چک شکور حراج صدو کامے اور دادوانہ کے موازیات کو لنک کرتا ہوا دریائے راوی کے کنارے پر اختتام پذیر ہوتا ہے جہاں سے بزریہ آرزی پول سرائے صدو شہر سے ملاتا ہے ذلعی انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث یہ مرسوبہ مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا جا رہا ہے جلالپور پیر والا میں لیبریری کی تعمیر کا کام تاخیر کا شکار ہو گیا ٹھیکے دار کام ادھورہ چھوڑ کر فرار ہو گئے لاکھوں روپے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا سعداللہ مدری کی ریپورٹ جلالپور پیر والا میں لاکھ روپے کی خطیر رقم سے شہریوں کے لیے ای لیبریری کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا لیکن ای لیبریری کی عمارت کی تعمیر مکمل کیے بغیر ہی ٹھیکے دار کام ادھورہ چھوڑ گیا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کا یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تحصیل جلال پور میں ای لیبریری کی اشت زورت یہ منصوبہ مکمل ہونے سے قبل ہی تاخیر کا شکار ہو چکا ہے ہمارے جلال پور میں ایک ای لیبریری کا افتتا ہوا تھا تو اس کے لیے سنگے بنیاد تو رکھا گیا لیکن اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا اب وہ کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہی ہے اس کے فنڈز بھی ریلیز ہو چکے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ای لیبریری کا کام جل سے جل مکمل کیا جائے تاکہ شہری آج کے اس دور جدید میں ای لیبریری سے مکمل کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساد اللہ مدنی سچ نیور جلال پور پیر والا سمندری میں صفائی زترائی کے ناقص انتظامات شہریوں کے لیے و بالے چاند بن گئے سبری سسٹم ناکارہ ہونے سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنا لگیں شہری اپنے پیاروں کا جنازہ گندے پانی سے گزار کر لے جانے پر مجبور ہیں شہباز بددی کی ریپورٹ سمندری میں سیورج کا نظام درہم برہم ہو گیا سیورج مسائل کی وجہ سے شہری شدید پریشانی میں مقتلا ہے روڑ سے جنازہ گزارنا بھی مشکل ہو گیا اس روڑ پر قبرستان اور جنازگاہ بھی موجود ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات گندے پانی سے گزر کر مسجد اور جنازگاہ جانا پڑتا ہے جبکہ میت دفنانے کے لیے قبرستان جانا بھی انتہائی مشکل ہے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ متعدد بار شکایات درج کروائی گئیں مگر انتظامیاں ٹس سے مس نہیں ہوتی اور مسئلہ حل نہیں کر سکتے سیورج کے گندے پانی سے مسجد جانا اور جنازگاہ جانا بھی مشکل ہو چکا ہے شہریوں نے انتظامیاں سے فوری مسئلہ حل کرنے کی اپیل کر دی کیمرامین عمر جٹ کے ساتھ شہباد مدنی سچ نیوز سمندری مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے بھونگ کا قدیمی قبرستان چار دیواری سے محروم ہے قبریں مصبار ہونے لگیں رپورٹ کریں گے محمد علی بلوج قدیمی قبرستان پیر جعفر لال کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے علاقہ مکینوں نے عالی حکام سے پیر جعفر لال کی چار دیواری بنوانے کا مطالبہ کر دیا ہے پیر جعفر لال قدیمی قبرستان ہے یہاں پر چار دیواری نہ ہونے سے قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ جانوار قبروں کے اردگرد گھوم رہے ہوتے ہیں جس سے قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی بلوج سچ نیوز بھونگ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی دھوڈیال کے بازار میں کچھرے کے امبال لگ گئے تافن کے سبب سانس دینا محال ہو گیا شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا آصف علی نائک کی ریپورٹ دھوڈیال میں گزشتہ کئی سالوں سے جمعہ کے روز مویشی منڈی لگائی جاتی ہے وقت گزرنے اور مہنگائی کے سبب جب مویشیوں کی خرید و فروخت میں کمی ہوئی تو سبزی پروٹ اور دوسری اشیاء بیچنے والوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کی خرید و فروخت کرنے والوں نے بھی دھوڈیال منڈی مویشیاں کا روح کار لیا مگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے منڈی مویشیاں جو کہ جمعہ بازار بن گئی سے گزرنا محال ہو گیا جمعہ بازار تو لگ جاتا ہے مگر اس میں پھیلنے والی گندگی اور کورا وہی بکرا رہتا ہے دھوڈیال کے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر چکوال سے مطالبہ کیا ہے کہ دھوڈیال میں لگنے والے جمعہ بازار کو سستہ بازار کا نام دے کر اسے انتظامیہ کے زیر نگرانی لگوایا جائے اور اس کے ختم ہونے کے بعد جمعہ بازار گراؤنڈ کو ساب کروایا جائے تاکہ ہفتہ بار کھیل کے لیے آنے والے بچوں کو کھیل کے میدان میں ساب سترہ محول مجسر ہو کیمرہ مین شاہد ورسی کے ساتھ توبہ ٹیکسنگ میں آوزنگ کالونی کا واحد پارک زبو حالی کا شکار ہو گیا بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے ٹوٹ گئے شہریوں نے پارک کا روح کرنا چھوڑ دیا سلطان سیدھو کی ریپورٹ توبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ کی گفلت اور لا پرواہی کے باعث ہاؤسنگ کالونی کا واحد پارک زبو حالی کا شکار ہے پارک میں جھولے بینچ ٹوڑ پوڑ کا شکار ہے پارک میں جگہ جگہ گندگی اور خدرو جاڑیوں کی وجہ سے شہریوں نے پارک میں آنا چھوڑ دیا ہے پارک کی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے قریبی عبادی کے لوگوں نے اس میں کوڑا پھینکنا شروع کر دیا ہے پارک کے قریب اسسٹنگ کمیشنر آبشبی لگاری کی رہیشگاہ بھی موجود ہے دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر چوری محمد شہبدہ نے بتایا کہ شہر میں صفائی مہم جاری ہے جلد پارکوں کی حالت بہتر کی جائے گی شہری اور سماجی حلقوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی حالت بہتر کی جائے تاکہ شہریوں کو سستی اور میاری تفریم یسر ہو سکے کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیکسنگ جنگ میں گورنٹ گلز آئی سکول پیر کورٹ صدانہ میں تعلیمی نظام سفارش اور سیاست کی نظر ہونے لگا اسادزہ کی کمی کے خلاف بچوں کا مستقبل متاثر ہونے پر والدین سراپا احتجاج بن گئے گورنٹ گلز آئی سکول پیر کورٹ صدانہ میں تعلیمی نظام سفارش اور سیاست کی نظر بچیوں کا مستقبل دعو پر لگا دیا گیا والدین سراپا احتجاج بن گئے گورنٹ گلز آئی سکول پیر کورٹ صدانہ میں تیچرز کی تعداد کم ہونے سے تعلیمی نظام متاثر سکول میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے جبکہ تیچرز کم ہیں جنگ سے آنے والی تیچرز آج دیوٹین لگوا کر سکول آنے سے جان چھڑوا لیتی ہیں جیسے بچیوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے سکول پیر کورٹ صدانہ میں بیچے جنگ تیچر آنے ہیں نا جھانگ توں آج دیتا اور تے تبادلہ کرا جاندیا اتھے کوئی تیچر بھی نہیں اس ٹائم دو تین نین تے تعداد ایک و چھے ایک سو لڑکی ہیں دی تے اسی اپیل کرینے آئے وزیر اللہ پنجاب نوی تے سی او ایڈوکیشن نوی میر بانی کرے تیچران دا تبادلہ اتھے کیتا جاوے ذرائق کے مطابق میں حکمہ تعلیم کے اللہ حکام کے نوٹس میں ہونے کے باوجود خموشی سوال یا نشان ہے والدین کا کہنا ہے کہ ان کی بچیوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ حکام نوٹس لیں ٹیچرز کی تعداد پوری کی جائے اور سکول کے ماحول کو سفارش اور سیاست سے پاک کیا جائے کیمرمن زینب آشاہ کے ساتھ سید امیر آشاہ سائی ٹی وی مسن جنگ سندھ میں سیلاب تباہی کے نقوش چھوڑ گیا زلہ دادو تاحال سیلابی پانی کی لبیٹ میں اعتاہم حکومت کے نافع کافی اقدامات نے متاثرین کی مشکلات پڑھا دیں سردیاں ان کے لیے کڑا امتحان بن گئی پندرہ سو سے زائد طلبہ اور طالبات تعلیم جیسے زیبر سے محروم ہیں میر شہداد خان کی ریپورٹ زلہ دادو کی تحصیل میر کھرپنا سنشاہ اور جوئی کے ایک سو سے زائد سکول سیلابی پانی کی زد میں ہونے کے بیس پندرہ سو سے زائد طلبہ و طالبہ چار ماہ سے تعلیم جیسے زیبر سے محروم ہیں ہمارا فلڈ کی وجہ سے چار ماہ ہو گئے ہیں ہمارا سکول ڈسٹرپ ہو رہا ہے اس سکول میں تقریباً دھائی سو بچے ہیں جب ہمارے ڈسٹرک ایڈوکیشن افسر سے بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحصیلہ زدہ علاقوں میں تعلیم سرگرمیاں بال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زلہ انتظامیاں کی جانئے سے کوئی تاؤن نہیں کیا گیا ہے زلہ انتظامیاں تو اتنا کوئی خاص مجھے نہیں ہیں ہم اپنی طرف سے جہاں جہاں کوئی دیکھتے ہیں کوئی شہر کا سکول ہے وہاں پہ پانی اگر تھا تو اپنی طرف سے ان کو کوشش کر کے ان کو جو ہے پانی نکال کے اور اسٹیبل کیا ہے حکومت کو سلہ زدہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کی بالی کے لئے فوری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ مستقبل کے مہماروں کی تعلیم متاثر ہونے سے بچ سکے کیمرمنٹ ٹیم کیمرہ مرشد عدقان سچی نیوز دادو عارون آباد میں پانی کی نکاسی سلہ متاثرین کے لئے امتحان بن گئی کاشتکار پانی کی نکاسی نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہیں عرشد علی غوری کی ریپورٹ حرون آباد میں گزشتہ بارشوں کے سرات ابھی تک موجود ہیں بارش اور سیم کے پانی نے حرون آباد کے نواحی علاقے مانی بیگ میں سینکڑوں ایکر زمین کو بنجر کر دیا ہے اس حوالے سے کسانوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پانی کا نکاس نہ ہونے کے باعث ہم فصلوں کی بواہی سے کاثر ہیں جبکہ مواشیوں کے لیے چارہ بھی دستیاب نہیں ہے سیم دی وجہ تو ساڑھا جڑھا ناڑا ہے پچھے رکیا کھڑا ہے چار کے کلومیٹر تے تقریباً نہ صفائی ہو دی ہوئی ہے نہ آگے جڑھا دو کے کلومیٹر کے مزید بان جنتا تھے ساڑھا جڑی ہیں ایک فصلہ یعنی اتباہ نہ ہو دیا بارشان دے نال دو فصلہ ساڑھی برباد ہو چکی ہیں اور اندہ ایک دو سال تاک کسانوں کا مزید کہنا تھا کہ اس پر زلی حکومت کو متعدد بار آگاہ کیا جا چکا ہے لیکن زلی انتظامیہ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہی اور نہ ہی اس مسئلے کے حال کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اگر پانی کی رسائی کو سیم نالے تک ممکن بنا دیا جائے اور سیم نالے کی صفائی کر دی جائے تو اس علاقے کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے کیمرامین لالا اقبال کے ساتھ سیلاب جہاں سے گزرا تباہی کی داستان چھوڑ گیا توسہ شریف سیلاب سے شدید متاثر ہوا خادم حسین سیلاب میں اپنا سب گبا بیٹھا جانتے ہیں مصطفیٰ بزدار کی اس ریپورٹ میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے حکومتی دعوے میڈیا تک محدود ہو کر رہ گئے توسہ کے سیلاب متاثرین آج بھی شدید مشکلات میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں سب سے زیادہ سیلاب متاثرہ بستی چھتانی کے ریحشی خادم حسین کی بیوی اور بیٹا سلاب کی نظر ہو گیا تھا حکومت اور انتظامیہ کی علاہ پرواہی کی وجہ سے خادم حسین کو دس لاکھ روپے کی امدادی رقم ابھی تک نہ مل سکی جہاں حکومتی امداد نہ ملنے کی وجہ سے سیلاب متاثرین شدید مشکلات سے دو چار نظر آتے ہیں وہیں انتظامیہ کی علاہ پرواہی پر آلہ حکام سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے کامرامن کے ساتھ مصطفی بزدار سچ نیوز توسا شریف امیر جماعت اسلامی پاکستان سراجلق نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے بیلون ممالک سے کروڑوں روپے کا امداد آیا وزیراعظم نے بھی ستر بلین کا اعلان کیا تھا لیکن سیلاب متاثرین کو کچھ نہ ملا سپریم کورٹ سیلاب فنڈز از خود نوٹس لے لوردیر سے رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سباتی سیمرگرہ میں الخزمت پاؤنڈیشن لوردیر کے زیر احتمام حالیہ سیلاب میں بیلوس خزمت کرنے والوں کے عزاز میں اترافی خزمت کنونسل سے خطاب کرتوئی امیر جماعت اسلامی پاکستان سراجلق نے کہا ہے کہ الخزمت پاؤنڈیشن نے سیلاب متاثرین کے بحالی امداد کی سلسلے میں پندرہ روپے خرچ کی ہے جبکہ الخزمت پاؤنڈیشن دس لکھ رضاکار ریجسٹر کی ہے الخزمت پاؤنڈیشن سیاست اور مذہب کے امتیاز کے بغیر دکھ انسانیت کی خزمت کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کے بحالی میں ناکام ہو چکے ہیں اور حکومت کے ساتھ سیلاب اور دیگر قدرتح پاس سے نمٹنے کے لئے کوئی منصوبہ بندی نہیں سیلاب کے زمانے میں بھی ستر بیلیت کا اعلان دل آدم نے کیا اور بیلیت بیلیت پیسہ پاہر سے آیا ہے اس موقع پر الخزمت پاؤنڈیشن کے صوبائی صدر خالد وقاس نائب صدر پزل ودود جماعت اسلامی کے صوبائی جنرل سیکرٹری عبدالوسی اور زلی امیر عزاز الملک عبکاری حفیظ اللہ خاکسار اور دیگر بھی موجود تھے انہوں نے سیلاب میں بہترین کارکردگی پر الخزمت پاؤنڈیشن کے لوردیر اور صوبائی تنظیم کے کارکردگی کو سرا اور رضاکاروں میں شیر تقسیم کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی تیمارگرہ لوردیر مٹی کے برطنوں کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے جدید دور میں ضروف کا قدیم ہنر آج بھی زندہ ہے صادق آباد میں مٹی کے برطن شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں عماداللہ کی ریپورٹ نتنے ڈیزائن ماربل سٹیل شیشہ و دیگر چیزوں سے بنے برطن مارکیٹ میں آگئے لیکن مٹی کے خالص برطن صادق آباد کے شہری آج بھی شوق سے خریدتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مٹی کے یہ برطن سنت نبوی کے ساتھ سانی سہت کے لئے بھی مفید ہیں یہ جو برطن ہے یہ سہت مند بھی ہے اور اس کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے تو استعمال میں یہ ہنڈلنگ میں بھی آسان ہے تو یہ اچھی بات ہے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے ہمیں صادق آباد اور دیگر علاقوں میں اب بھی مٹی سے بنے برطنوں کی مارکیٹیں موجود ہیں برطن بنانے والے ہنڈرمند کا کہنا ہے کہ اس کام میں محنت بہت ہے لیکن ہمیں اس کی عجرت پوری نہیں ملتی دورہ جدید میں بھی رنگ برنگ مٹی کے برطن اور خوبصورت اشیاء آج بھی گھروں کی زینت سمجھی جاتی ہیں لوگ آج بھی مٹی کے برطن اور دیگر اشیاء کو گھر کی آرائش میں استعمال اور ان میں بننے والے کھانے کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں دورہ جدید میں ہنڈرمند ہاتھوں سے تیار ہونے والے مٹی کے یہ برطن اور دہائی علاقوں میں آج بھی مقبول ہیں کیمرہ کیم کے ساتھ حماد اللہ سچ ٹی وی صادق آباد کندیا کے سرکاری سکول میں سائنس اور آرٹ ایکزیبیشن کا انعقاد کیا گیا طلبان سائنس سے متعلق مارڈلز بنا کر شرقہ سے خود داد وصول کی عمیر اکبر کلیار کی ریپورٹ کندیا کے نواہی علاقہ کچھا گجرات کے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول میں سائنس اور آرٹس ایکزیبیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں سی او ایڈوکیشن آزم کاشف ڈیپٹی ڈیو سکینڈری خالد خان سمیت محکمہ تعلیم میاوالی کے سینئر افسران نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی سکول کے طلبانے سائنس اور آرٹس سے متعلقہ خوبصورت مارڈل بنا کے تقریب کے شرقہ سے بھرپور داد وصول کی کچھا گجرات جیسے پسماندہ ترین علاقے کے سکول میں اتنے بڑے تعلیمی ایونٹ کا انعقاد ہیٹ ماسٹرز اور اسادزہ کی بھرپور میند کا سمر ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی او ایڈوکیشن آزم کاشف نے کہا کہ سکول ہازہ کی کارکردگی نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے سکول کا تعلیمی میار اور ڈسپلن دیکھ کر کسی بڑے ایک شہر کے سکول کا گمہ ہوتا ہے میری دلی خواہش ہے کہ اپنی تائیناتی کے دوران سکول کو ہیر سکینڈری کے لیول تک اپ گریڈ کر کے جاؤں انہوں نے سکول کے بچوں کی کارکردگی سے متاثر ہو کر سکول کے لیے پانچ لاکھ روپے کے فنڈز کا بھی اعلان کیا سکول ہیڈ ماسٹر جاوید اقبال خان نے سی او ایڈوکیشن ودیگر افسران کا برپور شکریہ ادا کیا امیر اکبر کلیار سچ نیوز کندیاں مانا والا میں پاکستان سائنس میلے کا انعقاد کیا گیا مختلف سرکاری سکول کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کے شیر محمد زرگر کی ریپور مانا والا میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول لاگر میں پاکستان سائنس میلے منقط کیا گیا جو آٹھ روز تک جاری رہے گا سائنس میلے میں طلباء و طلبات کو سائنسی نمائش میں پلارٹیم اور سولر سسٹم کے حوالے سے بچوں کو اگاہ کیا گیا اور ایس ٹی ایف بس میں پریکٹیکل کے حوالے سے بھی اگاہ کیا گیا پاکستان سائنس فانڈیشن کا جو میلہ ہے اس کو منقط کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں سائنس جو ہے وہ اس نئی اور جدید دنیا کی جو ہے وہ ایک ضرورت ہے ہم لاگر ہائی سکول میں سائنسی میلہ جو ہے وہ جاری ہے بارہ سے سولہ تک یہ جاری رہے گا اور یہاں ہم بچوں کو پلارٹینیم وغیرہ اور ہم جو ہے سائنسی موڈلز کے بارے میں انفرمیشن دے رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ ہائی سکول لاگر میں یہاں پر ایک سائنس ایکزیبیشن لگائی ہوئی ہے اس میں ہم لوگ جو ہے پلانیٹیرم دکھا رہے ہیں اور اس میں ایس ٹی ایف بس ہے اس میں مختلف قسم کے موڈلز ہیں اور اس میں فزیکس میسٹری بائیو سے ریلیٹڈ پریکٹیکلز دکھائے جا رہے ہیں پاکستان سائنس میلہ سی ای ایو ایڈوکیشن شیخ پرہ سجاد اسلم کی خصوصی ہدایت پر لگایا گیا سائنس میلے میں لاگر سکول کے پرنسیپل عرفان علی سائنسی نمائی زلہ فوکل پرسن ملک زہیر الہسن سائنس ٹیچر رانہ ادنان مسوہ بلال کھل جی نے بچوں کو لیکچر دیئے فاروق آباد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں چار سو ساٹھ مرد اور ستاون خواتین پاس آؤٹ ہوئی ہیں ریپورٹ کریں گے سید سخی حسن پولیس ٹریننگ سکول فروک آباد میں ٹریفک آسسٹنٹ کے پہلے بیج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ مرقد ہوئی پنجاب کے مختلف ازلاث سے تعلق رکھنے والے چار سو ساٹھ مرد جبکہ ستاون خواتین ٹریفک آسسٹن نے کورس مکمل کیا تقریب کے مہمانے اقسوسی اڈیشنل انسپیکٹر جنرل کمانڈرنٹ پنجاب کانسٹیبلری احسان توفیل تھے پرنسپل پولیس ٹریننگ سکول فروک آباد ایس ایس پی رانہ تنویر احمد نے مہمانے اقسوسی کا استقبال کیا جبکہ پولیس کے چاکوں چوبند دستے نے سلامی پیش کی یہ میرا سرویس کی پہلی ٹریننگ تھی اور مجھے پولیس ٹریننگ فروک آباد میں بہت سی چیزیں جو سیکھنے کے لیے ملی ہیں یہاں پہ جو ٹریننگ کا میار ہے وہ بہت شاندار ہے کورس کے بعد آج ہم پاس آؤٹ ہوئے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے فیزیکل ویپنز پریٹ سب کچھ پاس آؤٹ ہونے والے ٹریفک آسسٹنٹ نے پریڈ کا عملی مظاہرہ کیا کمانڈرنٹ پنجاب کانسٹیبلری نے پاس آؤٹ ہونے والے ٹریفک آسسٹنٹ سے حلف لیا مہمانے اقسوسی اڈیشنل انسپیکٹر جنرل کمانڈرنٹ پنجاب کانسٹیبلری احسان توفیل نے پرنسپل ٹریننگ سکول رانہ تنویر احمد کے ہمرا پریڈ کا معینہ کیا اور درانے ٹریننگ پوزیشنل حاصل کرنے والے ٹریفک آسسٹنٹ کو انعامات اور ٹرافی سے نوازا پولیس ٹریننگ سکول میں تربیت حاصل کرنے والے پولیس آفیسرز کو تمام عمور پر مہارت دی جاتی ہے علاقہ قبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی بزید قبروں اور اپنیٹس کے لیے ویزر کیجئے ہماری ویب سارٹ سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے دیکھتے رہیے سچ نیوز